ہمارے ملکوں میں چار مذاہب پر لوگ عمل کرتے ہیں ہنفی مالکی شافعی حنبلی براہ کرم ہمیں فرمائے کہ ان مذاہب میں سے کس پر عمل کرنا زیادہ بہتر رہے گا چار مذاہب میں سے کون سا مذہب اپنایا جائے اس میں عمل کیا جائے جس مذہب پر یہ چاروں ایمام تھے وہ مذہب اپنا لیا جائے جس مذہب پر یہ چاروں ایمام تھے وہ مذہب اپنا لیا جائے اور چاروں آئیمہ کا مدہب یہ تھا کہ ہر آدمی کی بات غلط ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹھوکرائے نہیں جا سکتی اللہ کی مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے یہ چاروں آئیمہ کا مدہب تھا شزاکر فضل شیخ قاریحمدین صاحب اس سوال پر مزید ہم آپ سے چاہیں گے کہ کچھ روشنی ڈالیں یہ اہم سوال ہے بار بار ہماری مجالس میں اٹھائے جاتا ہے دین کو مکمل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کے اندر کوئی اضافہ یا کوئی کمی نہیں ہو سکتی جس طرح کے ان آئیمہ کرام رحمت اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دین کی خدمت کی اور قار اللہ قار رسول اللہ کی دعوت دیتے رہے اور اس کی انہوں نے تعقید کی ہے وہی حقیقت اور اصل دین ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مذاہب کا کوئی جواز ہوتا ہے یہ بعد کہ لوگوں نے ان کے نام پر اپنی اپنی جا ہے یہ دکانیں بنائیں اور جا ہے یہ دکانیں چمکانے کے لیے ان کا نام استعمال کر رہے ہیں اگر ایسا کوئی جواز ہوتا تو خلفاء راشدین اس کے زیادہ مستحق تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارتیں اور پشکبریاں موجود ہیں جبکہ خلفاء راشدین کے نام پر کوئی مذہب نہیں بنا اور انہوں نے ایسا نہیں کہا آئین مہدین بعد میں جو آئے ان کے نام پر تخصیص اور تحدید یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرقوں کا ذکر کیا تھا کہ میری امت میں فرقیں ہوں گے تو پوچھا گیا تھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما سب جہنم میں جائیں گے میری امت کے وہ فرقیں ساری جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے تو پوچھا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا تھا ایک روایت میں کہ اب جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے پر جو چلے گا وہی جنت میں جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سعی مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن میری امت پیش ہوگی ان کی نشانیاں اور آرامتیں میری امت والی ہوں گی آزاز چمکتے ہوں گے کچھ لوگوں کو فرشتے روک دیں گے تو میں کہوں گا کہ ان کو کیوں روکتے ہو یہ میرے امتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے جواب دیں آپ نہیں جانتے ہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی ایجادات کی دین کے اندر اور اس کے اندر اضافے کیے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا ان کو دور کر دو جنہوں نے میرے بعد کامل دین کے اندر کو ترمیم و اضافہ کیا میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی حادث نہیں رہتی اور ان مذاہب کی وجہ سے امت بٹ گئی اور فتوحات اسلامی ختم ہو گئیں جب تک یہ مذاہب وجود میں نہیں آئے تھے ان کا تعصب نہیں تھا امت فتوحات کرتی رہی اور اسلام کی اشاعت میں مصروف رہی جب سے ان مذاہب کا تعصب شروع ہوا اور تنگ ندری اور محدودیت ان میں آئی لوگوں میں مسلمانوں میں فتوحات ختم ہو گئیں اور اس کے بعد سکوت سکوت کا سلسلہ ہے اور یہ جاری ہے جب تک یہ مذہب ختم نہیں ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام جس طرح حدیث میں آیا اسلام قسم کھا کے آپ فرمائے کہ وہ آئیں گے اتریں گے اور اللہ رب العالمین کو کتاب سنت کی تعریم دے کر بھیجیں گے وہ اسلام کو نافذ کریں گے یہ سارے مذاہب کو اللہ ختم کر دے گا تو سب برکات واپس آ جائیں گی انہیں یہ سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور ہم سب کو سرات مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائیں آمین جو لوگ اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ چاروں اماموں کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے میرے بھائی اس سے پہلے کہ آپ چاروں اماموں کے تعلق سے یا ان مسئلکوں کے تعلق سے سوال کریں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اب مسئلہ اماموں سے نکل کر علماء تک پہنچا ہوا ہے اور اس پر غور و فکر کریں کہ یہ صحیح ہے یا غلط اگر یہ صحیح ہے تو پھر آپ اس پہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ چاروں اماموں کا مسئلہ صحیح ہے یا غلط مثال کے طور پر چاروں اماموں کے تعلق سے مسئلہ کے حنفی شافعی مالکی ہنبلی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا مسئلہ قرآن و سنت ہے اور یہ قرآن و سنت پر عمل کر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے کہا اذا صح الحدیث فہو مذہبی کہ جہاں صحیح حدیث مل جائے وہ ہمارا مذہب ہے ہم اس مذہب کے پابند ہیں ہمارے ملکوں میں دن بہ دن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں مسلکوں میں ترقی ہوتی جا رہی ہے لوگ اپنے اپنی جماعتیں بنا کر بیٹھ گئے ہیں ذرا آپ غور کریں لوگ کہتے ہیں کہ چاروں مسلک برحق ہیں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کر لینا چاہیے آخر مسلمان آپس میں متفق کیوں نہیں ہوتے یہ بے شمار سوالات ہیں میں آپ کو ایک طرف توجہ دلانا چاہوں گا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ شاید کہ تم پر رحم کیا جائے ذرا غور کریں مسلک حنفی میں جو جماعتیں نکلی ہیں مثال کے طور پر پہلی جماعت دیوبندی اور آپ یہ غور کریں کہ ہر جماعت کے پیچھے باقاعدہ ایک عالم ہے اسی کی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے اسی کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے اسی کتابوں اس کی کتابوں کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اور جو بات اللہ رسول کی ہوتی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مولانا صاحب نے فرمایا مسلک حنفی میں آپ دیکھیں پانچ جماعتیں بنی ہیں اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں یہ میڈن مکہ ہے میڈن مدینہ نہیں ہے یا میڈن سعود یارب نہیں ہے یہ میڈن انڈیا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں مسلک حنفی میں پانچ جماعتیں بنی ہیں اور ہر جماعت کے پیچھے ایک عالم ہے مثال کے طور پر دوبندی مولانا قاسم نانوتی صاحب ہیں اس کے بعد تبلیغی مولانا علیہ صاحب یا زکریہ صاحب کو آپ لے لیں جماعت اسلامی مولانا مودودی صاحب اور بریلوی احمد رضا خان اس کے پیچھے ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی اس کی کتابیں آپ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ میں ہنفی جماعت سے میرا تعلق ہے میں ہنفی ہوں اس کی بھی جہاں جماعت احمدیہ بنی ہوئی ہے آپ غور کریں ایک سو سال پہلے دیڑھ سو سال پہلے یہ جماعتیں کہاں تھی اور لوگ ان جماعتوں کے ماننے سے پہلے ان جماعتوں کے شامل ہونے سے پہلے کس دین پر عمل کرتے تھے کیا ان کے پاس اللہ رسول کی باتیں نہیں تھی کیا ان کے پاس اللہ کا کلام نہیں تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کے پاس نہیں تھی میرے بھائی اور دوستو یہ سارا کا سارا ڈھونگ ہے اور علمائے کرام نے صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنے ادارے چلانے کے لیے اور اپنی منوانے کے لیے انہوں نے ایک ایک جماعت نکالے اور آج مسلمان متفق اور متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ ہم کبھی متحد نہیں ہوں گے میرے بھائی اور دوستو یہ کیا انصاف ہے کہ دین کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا اور اس میں سے ایک کو نکال کر پھر اس میں سے جماعتیں بڑھ گئیں تو جس طریقے سے یہ جماعتیں جو بنی ہوئے ہیں مسلک جو بنے ہوئے ہیں تمام کی تمام غلط ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کامیابی کی دلیل ہیں اللہ تعالی ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے جزاکم اللہ خیر شیخ طور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمانا چاہیں گے میں یہاں پر اپنے شیخ سید بدیع دین شاراشدی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے ان کی ایک بات دہرانا چاہتا ہوں وہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اکٹھا کرنے کے لئے آئے یہ چارے مذاہب اس پر کیا امت اکٹھی ہو سکتی ہے اب ساروں کو کہیں حنفی بن جائیں مالکی شافی حملی تینوں منکر ہو جائیں گے ساروں سے کہیں حملی بن جائیں تب بھی نہیں آئیں گے تو شیخ فرمایا کرتے تھے ان چاروں اماموں کو چھوڑوں درہ اوپر چلتے ہیں چاروں خلافہ کے پاس آتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پوری امت کو چار خلیفوں پر اکٹھا کر لو تو کیا حضرت علی پر سارے کلمہ گو متفق ہو جائیں گے نہیں ہوں گے کیا حضرت عثمان پر سارے کلمہ پڑھنے والے اکٹھے ہو جائیں گے کیا فاروق عاظم پر کلمہ گو امت اکٹھی ہو جائے گی کیا ابو بکر صدیق پر کلمہ پڑھنے والے اکٹھے ہو جائیں گے زکاة دینے والے وہاں بھی بھاگیں گے ٹھیک ہے تو چار خلافہ پر اور پھر عجیب بات جو شیخ بیان کرتے تھے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا تو کیا آپ اس کو کافر کہہ سکتے ہو یہ کہتا ہے میں امام مالک کو نہیں مانتا تو کیا کافر کہہ سکتے ہو اچھا انسانوں کو چھوڑ کر ہم دعویت دیتے ہیں کہ سارے کے سارے محمد الرسول اللہ پر اکٹھے ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اب کسی کے پاس بھاگنے کا راستہ ہے اور جو یہ کہے کہ میں رسول اللہ کو نہیں مانتا اس کے کافر ہونے میں کوئی شک ہے اس لیے اتحاد کی دعوت یہ ہے کہ انسانوں سے آگے نکل کر اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیجئے جس پر کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا اور اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا جزاکم اللہ خیال